اتنی مہنگائی میں ہر شخص کی خواہش ہے کہ کوئی اسے ایسی خوراک بتائے جو آسانی سے مل سکے اور سستی مل سکے تو دوستو میں آپ کو تین چار چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ جو آسانی سے ملتی ہیں اور سستی ملتی ہیں ان کو آپ اپنی خوراک کا حصہ بنا کے ان میں سے ایک کو ساری نہیں ان میں سے کوئی ایک جو آپ کو پسند ہے اپنی خوراک کا حصہ بنایے نہار موں کھائیے اور بڑتی عمر کے اثرات سے بچیے اور اپنے جسم میں امیزنگ تندرستی اور امیزنگ ایفیکٹس لائیے تو سب سے جو پہلی چیز ہے آپ کے لیے وہ ہے میتھی دانا انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں فینوکری کے سیڈ اور اردو میں کہتے ہیں میتھی دانا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہترین آئرن موجود ہے اور یہ آئرن آپ کے جسم کے اندر آپ کے خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جب آپ اس کو ریگولر بیسز پہ استعمال کرتے ہیں تو جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں میتھی دانا کے اندر موجود آئرن جو ہے ان کی خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور اس کے علاوہ مردوں اور عورتوں میں ٹیسٹو سٹیر آن کی پروڈکشن کو یہ بڑھاتا ہے ان کا لیول بہتر کرتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہے اور انتہائی سستی اور آسانی سے ملنے والی چیز ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ گرم ہے تو گرمیوں میں آپ اس کا ایک ٹیبل سپون لے سکتے ہیں اور سردیوں میں آپ اس کے دو ٹیبل سپون لے سکتے ہیں کھانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ان کو رات کو بھگو دینا ہے اور صبح سمپلی وہ چمچ جو ہے آپ کھائیں اور اوپر سے پانی پی لیں تو ایک اور اس کا بہت زبردستہ افیکٹ ہے کہ جو شوگر کے مرز میں مبتلا لوگ ہیں ان کے شوگر کے لیول کو یہ مینٹین کرتا ہے اگر آپ شوگر کی میڈیسن لے رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لینی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے پھر آپ کا یہ شوگر لیول ڈاؤن کر دے تو اتنی افیکٹیو اور کمال کی چیز ہے فینو گریک سیٹ میتھی دانا اگر آپ اس کو روز نہار مو کھاتے ہیں تو اتنے لا جواب فائدہ آپ اس کے لے سکتے ہیں ایک خوراک ہو گئی اب دوسری خوراک پاپی سیڈ خشخاص یہ اتنی کمال کی چیز ہے کہ اس میں بہترین فائبر ہیں بہترین پروٹین ہیں بہترین کاربو ہائیڈیٹس ہیں اور مگنیشم ہے فارس فورس ہے زنک ہے اور کلشیم ہیں اتنی ساری چیزیں جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ کیا دیتی ہیں سب سے پہلے یہ آپ کے ڈیجیشن سسٹم کو امپروو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی ہڈیوں کو سٹرونگ بناتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ کے جسم میں پین رہتی ہے اس کو دور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی کارڈیوسکولر ڈیزز میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی جلد پہ گلو آتا ہے اور یہ چونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہے تو آپ گرمیوں میں اس کا ایک ٹیبل سپون یوز کر سکتے ہیں اور سردیوں میں آدھا ٹیبل سپون یوز کرنا ہے کرنا کیا ہے اس کو برات کو آپ نے بھگو دینا ہے صبح آپ اس کو ویسے چبا کے کھالیں اس کو دودھ میں ڈالیں اس کو دہی میں ڈالیں اور یہ جب آپ ریگولر نہار مو کھاتے ہیں تو آپ کو ان دا لانگ رن آپ خود دیکھیں گے لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ کی جلد میں گلو آیا ہے آپ میں ایک ایکٹیمنس آئی ہے اور آپ حشاش بشاس نظر آ رہے ہیں نمبر تین فلیک سیڈ اس میں دوستو کمال کا اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہے اور یہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈ جب آپ کے جسم میں جاتا ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس میں موجود فائبر اس میں موجود پروٹین آپ کے جسم میں کیا کیا چینجز لاتی ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ کو اومیگا تھری فیٹی ایسڈ یہ آپ کے برین کو ایک بوست دیتا ہے آپ کے جسم کے اندر ایک ایسے انٹائی آکسیڈنٹ کی مدد سے آپ کے اندر ایسا انرجی پروائیڈر بنتا ہے کہ آپ بالکل اپنی ایکٹیوٹی میں امیزنگ نظر آتے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت لیکن اس کی تحصیر کافی گرم ہے تو آپ سردیوں میں اس کا ایک ٹیبل سپون لے سکتے ہیں اور گرمیوں میں آدھا ٹیبل سپون لے سکتے ہیں اور اس کو کھانے کا طریقہ سمجھ لیجی کہ آپ نے اس کو ٹرائی روست کرنا ہے توے کے اوپر بغیر کوئی چیز لگائے تھوڑا سا روست کیا پھر اس کے بعد اس کو کوٹ لیں یا گرائنڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کو دہی میں ڈال لیں دودھ میں ڈال لیں دلیے میں ڈال لیں اور اس کو کھالیں صبح نہار مو تو یہ آپ کو امیزنگ ایفیکٹس دے گا اور جو دوست کولیسٹرول کے مرض کا شکار ہیں جو دوست بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں اور اس میں مزیداری کی بات ہے ان دونوں بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس موجود ہے ان دونوں پرابلمز کے خلاف یہ بقیدہ ریزسٹ کرتا ہے کولیسٹرول جو جنرل کولیسٹرول ہے اس کو بھی نیچے لے کے آتا اور بڑھنے سے روکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا بلڈ پریشر مینٹین کرتا ہے اور اس میں انٹائی کینسر آکسیڈینٹ ہیں انٹائی کینسر انگریڈینٹس موجود ہیں ایسا کانٹنٹ ہے جو آپ کے جسم میں کینسر پیدا ہونے کو روکتا ہے اور اس کا میکنزم بہت سادہ ہے کہ یہ جسم میں موجود فری ریڈیکل کو کھا جاتے ہیں فلیک سیٹ چوتھے نمبر پر ہے دوستو کشمش ریزن کشمش عام ملنے والی ایک چیز ہے اور مناسب ریڈ پر مل جاتی ہے اور اس کے اندر دوستو موجود ہیں پوٹاشیم ہے اس کے اندر کیلشیم ہے اس کے اندر آئرن ہے اور اس کے اندر برپور ویٹامن اے ہے اور اگر آپ اپنی زندگی میں یہ روٹین بناتے ہیں کہ آپ اس کو بھگو کر رات کو رکھ دیں اور صبح اٹھ کو اس کو ویسے ہی کھا لیں یا دہی میں ڈال لیں یا دودھ میں ڈال دیں تو یہ ایک امیزنگ چینج لائے گا آپ کے جسم میں آپ کے یہ جو چیکس ہیں یہ سرخ سرخ نظر آنے لگیں گے سارے دوستوں کو کوشش کرنی ہے دوستوں کہ یہ جو میں نے چار چیزیں آپ کو بتائی ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کیونکہ یہ جو جم ہے یہ جو نوٹیشن ہے یہ آج کے دور کی اجاد ہے جو لوگ پرانے تھے جن کی صحت اتنی زبردست تھی جو قابل رشک صحت کے مالک تھے قابل رشک شکل و صورت کے مالک تھے تو وہ بنیادی طور پر یہ خوراک کھاتے تھے یہ خوراک کے حوالے سے وہ چوزی تھے یہ دیسی خوراک اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی شفاہ رکھی ہے تو ہم یہ جو جدید دور کے لوگ ہیں ہم اور چیزوں میں پڑ گئے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ان دیسی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ان چار میں سے کوئی ایک چیز اپنی زندگی میں اپنائیے صبح و نہار موتے اور پھر اس کے ریزلٹس دیکھئے بہت شکریہ